بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پندرہ نومبر کو جبکہ پوری دنیا میں عالمی یوم برداشت منایا جا رہا تھا راولپنڈی میں مذہبی ادم برداشت کی آڑ میں معصوم انسانوں کا خون بہا دیا گیا وہاں کی سڑکیں معصوم مسلمان پاکستانیوں کی خون سے سرخ کر دی گئی سوال یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک وہ ملک جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور جن کا درس ہمیشہ یہی رہا کہ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو سوال یہ ہے کہ آج اس ملک میں مذہب کے نام پہ فقہ کے نام پہ مسلک کے نام پہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ امن کیوں نہیں ہے یہاں سکون کیوں نہیں ہے یہاں معصوموں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے کون ہے ذمہ دار کون ہیں خون بہانے والے اور کس طرح اس مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں یہ ہے ہمارے آج کے جرگے کا موضوع اور ہمارے آج کے جرگے کے شرکاں ہیں جناب مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب جو کہ مرکزی امیر ہے اہل سنت والجماعت پاکستان کے اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں علامہ امین شہیدی صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں مجلس بہدت المسلمین کے ہماری بڑی خواہش اور کوشش تھی کہ ہمارے یہ دونوں معزز مہمان آمنے سامنے بیٹھے شائستگی کے ساتھ مقالمہ کرے اس مسئلے کی تشخیص کرے اور کسی حل پہ متفق ہو جائے ہم مشکور ہیں کہ مولانا محمد احمد لدیانوی صاحب تو اس کے لیے تیار تھے لیکن علامہ امین شہیدی صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں شرکت کرنے سے گریزہ تھے اس لیے مجبوراً ہمیں ان دونوں کے ساتھ الگ الگ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے ابتدا میں گفتگو ہوگی مولانا احمد لدیانوی صاحب سے اور بعد میں دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جناب امین شہیدی صاحب سے لدیانوی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی تحقیقات کیا ہے اس سانحہ راولپنڈی میں کتنے لوگ لقمہ اجل بنے کتنے زخمی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تک جو میرے پاس مصدقہ معلومات ہیں اس کے مطابق چودہ طلبہ اور وہاں کے نمازی وہ شہید ہوئے ہیں اور ستاون کے قریب زخمی تھے جو مختلف ہسپتالوں میں زیرہ علاج تھے اور کچھ ہسپتالوں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں جا چکے ہیں لیکن چودہ کو نوے اور ایک سو چودہ اور ایک سو پندرہ بنا کے جن لوگوں نے لوگوں کو اشتہال دلانے کی کوشش کی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ عمل قرآن و سنت کی تعلیمات سے موافق تھا یقیناں دیکھئے جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اس وقت فوراں گورنمنٹ کے اداروں کو متحرک ہونا چاہیے گورنمنٹ کو مصدقہ معلومات قومی اداروں کے ذریعے سے عوام تک پہنچا دینی چاہیے ایک تو ایسا نہ ہو سکا دوسرے نمبر پر کرفیو کا نفاذ ہو گیا اور تیسرے نمبر پر موبائل سروس اس دن بند تھی ملک میں رابطہ کسی کا کسی سے نہیں ہو پا رہا تھا اس وجہ سے جس نے جو سنا اس نے موبائل میسج کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھا دیا لیکن پراپر تحقیق کے بغیر بات کو آگے پیلانا یقینا یقینا جس سے فتنوں کے پھیلنے کا اور مزید خطرات کے بڑھنے کا اندیشہ ہو ایسی باتیں کبھی بھی کسی ذمہ دار کو نہیں کرنی چاہیے اس دوران میڈیا پہ بھی بہت یعنی اہل سنت کی طرف سے بہت زیادہ تبرہ بھیجا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا رول واقعی اس معاملے میں مجرمانہ تھا دیکھیں میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات میں تنقید کروں گا تو شاید کئی دوست محسوس کریں گے میں یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ملک میں ہونے والے دوسرے حادثات جہاں بھی دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے اگر اس کو اس انداز میں چھوٹے واقعے کو بھی بڑا بنا کر کے کئی کئی دن تک پیش کیا جاتا ہے تو کونسی وجہ تھی کہ راجہ بزار میں جامعہ تعلیم القرآن میں ہونے والے واقعے کیوں نہ نشر کیا گیا لیکن گالی تو اس بنیاد پہ پڑی بددعا تو اس بنیاد پہ دی گئی کہ آپ لوگ سینکڑوں حلاقتوں کو دس بارہ بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے چونکہ جب رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے وہ خبریں نشر کی ہوئی تھی اور ٹیلیویزن کے مختلف چینلوں کے اوپر بہت کم ظاہر کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے اندر صبح ابحام پیدا ہوئے اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر تفسریں لیکن علاوہ صاحب دیکھیں پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام کے نام پہ بننے والے ایک جمہوری ملک میں جس میں قرآن و سنت کو سپریم لا مان لیا گیا ہو جس میں آپ کسی بھی قانون اور ایکٹیویٹی کے خلاف عدالت سے اس بنیاد پہ رجوع کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس ملک میں کیا فقہ اور فرقہ اور مسلک کی بنیاد پہ سیاست کی اجازت ہونی چاہیے دیکھیں میں پہلے نمبر اپنی طرف سے یہ وضاحت کر دوں سلیم بھائی کہ ہماری جماعت کسی فرقے کی بنیاد پر بنی ہوئی نہیں ہے ہماری جماعت کا نام پہلے سپاہِ صحابہ تھا یہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں ہے اسی انداز میں اگر گورنمنٹ نے اسے بین کیا تو نام اہل سنت والجماعت ہے اہل سنت والجماعت کسی فرقے کا نام نہیں ہوا کرتا سنت پہ چلنے والی جماعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والی جو جماعت ہے ہم وہی ہیں اس لیے ہم کسی مسلک کی بنیاد پر ہم نے اپنی جماعت کی بنیاد نہیں تو ہم تو ہر مسلمان کو صحابہ کا سپاہی سمجھتے ہیں تو آپ لوگوں نے جب اپنے آپ کو سپاہی صحابہ کہہ دیا تو یہ خود فرقہ بندی نہ ہوئی ہم تو ہم نے اس کو محدود کیا ہی نہیں ہے جو سنی ہے جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہے وہ ہماری جماعت میں ہے ہم نے تو اس کی حد بندی نہیں کی ہوئی لیکن کیا اس میں کوئی شیعہ ممبر بن سکتا ہے جو صحابہ کو مانتا ہے جو صحابہ کو مانتا ہے جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلانا چاہتا ہے ہماری جماعت کے سرورات حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہم تو صحابہ کی نوکری کرنے والے کو اپنے سرکھا نہیں لیکن اگر آپ کے تنظیم میں بریلوی نہیں آسکتا اگر اس میں شیعہ نہیں آسکتا تو ہماری جماعت میں بڑی تعداد میں بریلوی مسلک کے نوجوان ہماری جماعت میں ہیں آل حدیث مسلک سے تعلق رکنے والے بڑی تعداد میں ہماری جماعت کے اندر موجود ہیں اور یہی جماعت ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو اس ملک کے اندر دیوبندی بریلوی آل حدیث تینوں مقاتب فکر کے ذمہ دار علماء کرام ہمارے سٹیڈوں تو پہلے سے جماعت اسلامی تھی جائیو آئی تھی اس طرح تبلیغی جماعت تھی تو آپ لوگوں کو ایک نئی جماعت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ دراصل انقلاب ایران کے بعد پاکستان میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کا قیام عمل میں آیا انہوں نے جماعت بنائی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ یعنی اس ملک میں فقہ جعفریہ کا ہم نفاظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک لمبا قصہ ہو جائے گا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اور اس کی سرگرمیوں کے رد عمل میں یا ان کی سرگرمیوں کو یا ان کے مقاصد کو روکنے کیلئے آپ لوگوں نے تنظیم بنائی جب اس کی سرگرمی اس انداز میں سامنے آئیں تو رد عمل کے طور پر پھر یہ جماعت مولانا حکم اجر رد عمل کے طور پر بنی لیکن اس پورے عرصے میں آپ لوگوں کے نام اعمال میں سنیوں کے حق میں کیا خیر ہے کیا آپ لوگوں نے اس لٹریچر کو ختم کیا یا وہ جن چیزوں پہ آپ موترستے اس سرگرمیہ ختم ہوئی سوائے اس کے کہ اپنے سنی اکابر بھی اس رستے میں مروا دیئے یہ بھی ہو گیا کہ دنیا میں پاکستان اور اسلام کی مزید بھی بدرامی ہوئی تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس مقصد کے لئے آپ لوگوں نے تنظیم قائم کی تھی وہ مقصد پوری تو نہیں ہوئی بلکہ الٹا مزید وہ سلسلہ بڑھ گیا سلیم بھائی دیکھئے کسی بھی نظریہ کو کامیاب کرنے کے لئے اسے محصر بنانے کے لئے اور اس کی آواز دنیا میں پہنچانے کے لئے قربانی دی جایا کرتی ہے آپ پوری تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں اس کے لئے ہر دور کے اندر ایسے لوگ کچھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے غلبے کے لئے قربانی پیش کی ہیں یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک اور حضرات صحابہ اکرام کی قربانیوں کا آپ اندازہ لگائیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سپائے صحابہ کی قربانیوں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن اب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ آپ لوگ کہتے کہ ہم نے ردعمل میں اپنی تنظیم بنائیں اب اگر دوسری طرف سے فقہ اور فرقہ کی بنیات پر جو تنظیمیں بنی ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں اور وہ مین سٹریم سیاسی جماعتوں میں مرج ہو جائیں یا ان کی ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں تو آپ لوگ اپنی تنظیم کو ختم کرنے اور مین سٹریم مذہبی جماعتوں میں شامل ہونے کو تیار لیں دیکھیں ہم میں یہ بات عرض کر دوں پہلے میں نے کہا کہ کسی فرقہ دنیا پر ہمانے جماعت بنائی نہیں ہے ہم اس ملک میں غلب اسلام چاہتے ہیں ہم اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا ہوا ہے ہم جارہیت والے انداز نہیں تو وہ کیا جماعت اسلامی والے نہیں چاہتے مورانا فضل رامان نہیں چاہتے دیکھیں میں اختلاف کی طرف جانا نہیں چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا نام لے کر یا کسی کے اوپر تنقید کروں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر وہ حضرات ان عنوانوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے تو شاید مولانا حق نواز کو یہ جماعت بنانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اور میں یہ بات بھی ارس کر دوں اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتے کہ اگر یہ صحیح رستہ ہوتا تو دیوبندیوں کی سب سے بڑی جماعت مولانا فضل رامان صاحب پھر اسلامی نظام کی سب سے علمبردار جماعت جماعت اسلامی یہ رائے رکھتی وہ تو ان کے بارے میں نہ یہ رائے رکھتے ہیں ان کے ساتھ اکٹے ملکی سیاست بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ الٹا یہ بات آپ کی خلاب نہیں جاتی کہ یہ رستہ سے حق ہوتا تو وہ بھی اس کو اپنا لیتے ہیں علیم بھائی پھر ذرا احتیاط بھرت رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر آجال تشیعیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا سیاست کرتے ہیں انہیں کے والد گرامی قدر مفقر اسلام جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا فتوہ ہے فتاوہ محمود جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی زیر نگرانی اسے ترتیب دے کر کے شائع کیا ہے ان کے اندر بھی وہ فتاوہ جات تو ابھی تو آپ فرما رہے دیکھیں انقلابی ایران کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور وہ مفتی محمود صاحب کا فتوہ تو اس سے پہلے آیا ہے دیکھیں نا یہ آپ اسے یہ اندازہ لگا لیں کہ جب بھی کسی وقت بھی حضرات صحابہ اکرام کے اوپر کسی نے تورہ کیا اعتراض کیا ان کے ایمان کے اوپر بحث کیا ہے یہ میں آپ کو سلیم بھائی بتا سکتا ہوں چودہ سو سادیوں کے اندر چاند سالوں کے اندر نہیں چودہ سو سال کے اندر جس وقت بھی کسی نے کے انداز اختیار کیا ہے اس وقت کے اہل حق علماء اکرام نے ایک مسئلہ جو پاکستان میں بہت زیادہ جس کی وجہ سے بنا ہوا ہے وہ ہر طرف سے فتووں کا صدور ہے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے اسلامی اور جمہوری ملک میں فتوہ کا اختیار کس فورم کس فرد کے پاس ہے یعنی یہ تو اہل تشریع کے اپنے مفتی ہیں بریلیوں کے اپنے مفتی ہیں دیوبندیوں کے اپنے مفتی ہیں آپ ایک فتوہ دے گئے دوسری طرف دوسرے تو یہ اتھارٹی کونسی ہے کیا ہر فرد کو اور ہر جماعت کو فتوے کا اختیار ملنا چاہیے دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں تلیم بھائی میں نے جانیا قاشم العلوم ملتان میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف پڑھی ہے میرے اسابدہ میں حضرت مولانا محمد شریف کاشمیری رحمت اللہ تعالیٰ میں نے بخاری شریف اور ترجمدی شریف ان سے پڑھی ہے میرے پاس جامع قاشم العلوم کی سند بھی ہے میرے پاس وفاق المدارست کی سند بھی ہے اس کے باوجود میں نے کبھی اپنے آپ کو مفتی نہیں کہلوایا اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مفتی نہیں کہلواتا مجھ سے کوئی اگر فتوہ لینے کے لیے آئے تو میں اس مفتی کی طرف اس کو بھیجتا ہوں جو واقعیتاً کسی مستند ادارے سے اس نے وہ کتب پڑی ہوئی ہوتی ہے جن کے پڑھنے کے بعد بقیدہ اس کے پاس سند ہوتی ہے یہ جو فتوہ ہوتا ہے کون مسلم ہے کون کافر ہے یہ اختیار کیا ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی کیا اس کو ملنا چاہیے یا کہ نہیں یہ اختیار صرف مسلمانوں کے کسی اجتماعی فورم اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمنٹ یا اس طرح کے ادارے کے پاس ہی ہونا چاہیے ریاست کے سوا کسی اور کے پاس کسی کو کافر اور مسلمان ڈیکلیر کرنے کا اختیار ہونا چاہیے یا تو گورنمنٹ کو ایسے مفتیان کرام کا ایک بورڈ بنا دینا چاہیے اور کہہ دیا جائے کہ جہاں مسائل میں اختلاف ہو اس بورڈ کی طرف رجوع کر لیا جائے اسی انداز میں بنی ہوئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں اس پر بھی تنقید تو نہیں کرتا لیکن میں یہ جو جملہ کہوں گا کہ ان کی سفارشات ہی آیا کرتی ہیں اور سفارشات کے اوپر کبھی ان کے اوپر عمل آج تک نہیں ہو سکا میں تو آج بھی آپ کی بساطت سے یہ جملہ کہہ لیتا ہوں کہ اس عنوان کے اوپر بھی اگر اسلامی نظریاتی کونسل کو اختیار دے دیا جائے اور ان کے پاس یہ عنوان بھیج دیا جائے وہ ہمیں بھی بلوالے ہمارے فریق مخالف کو بھی بلالے ہم دونوں کا موقف سننے کے بعد وہ فیصلہ دے دیں میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا فیصلہ میں قبول کر لوں گا اچھا یعنی اس صوری طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ فتوے کا اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی فرد کے پاس یا کسی جماعت کے پاس نہیں ہونا چاہیے یہ جب ریاست کے پاس نہیں ہوگا ادارے کے پاس نہیں ہوگا تو جس نے افتاہ پڑا ہوا ہے اس کو تو اخلاقی طور پر یہ حق آسل ہے آخر ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے فتوہ لینا ہے اچھا میں اگر یہ کموں علامہ صاحب حضرین اپنے مہمانوں کے ساتھ اس گفتو کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک مختصر سے فق پیٹے بانے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں تفرقہ بازی کیوں ہے اس کے نتیجے میں لاشے کیوں گر رہی ہے اور اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے پاکستان میں اصلا یہ شیعہ سنی کی نہیں بلکہ ایران اور عرب ممالک کی لڑائی ہے جو ہمارے کاندوں پہ اور ہماری سرزمین پہ ہمارا خون بہا کے لڑا جا رہا ہے تو کس حد تک حقیقت ہے یہ بات دیکھیں میں بڑے کھلے الفاظ میں سلیم بھائی آپ سے یہ بات اپنی جماعت کی کرنا چاہتا ہوں یہ میرے سے پہلے میری جماعت کے قائدین حضرت مولانا عزیاء الرحمن فاروقی اور حضرت مولانا محمد عظم تارک رحمت اللہ تعالی ان کے اوپر اس وقت کی حکومت نے یہی الزام لگایا تھا ثابت نہیں کر سکے تھے میرے صاحب میاں شباہ شریف صاحب نے اپنے سابقا دور حکومت میں بیٹھ کر یہی جملہ کہا تھا کہ سعودیہ گورنمنٹ آپ کو فنز دیتی ہے میں نے انہیں چیلنج کر کے کہا تھا کہ آپ پروف دیں ہم صلاح بکتنے کے لیے تیار ہیں آج تک پاکستان کی گورنمنٹ آپ کے مخالفین کو جو ایرانی امداد ہے اس کا بھی تو کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں آل سنت والجماعت کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں کتنے ہمارے جامعات ہیں کتنے ہمارے دعلوم ہیں کبھی آپ نے سنا کسی لی اسلامی ملک کا سفیر ہمارے پروگراموں میں بیٹا ہوا آپ کو نظر آیا ہو اسلامی ملک کا کوئی سفیر کبھی ہمارے اداروں میں آپ نے آیا ہوا دیکھا ہو کبھی وہ نہیں آتے اور ایران کے سفیر یہاں پر آپ کو مختلف مجالس میں مختلف جلوسوں میں بھی آپ کو وہ نظر آ جائیں گے وہ وہاں جاتے ہیں اور پاکستان کے آرے تشیعیوں کے نہیں عرب ممالک کے سفیر بھی یہاں پر بڑے تقریبات میں جاتے ہیں اور آرز جگہ ایک تھی ہو رہتے ہیں میں نے آل سنت والجماعت میں نے تو ایک جماعت کا نام کی لیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عرب سفیروں کو اور ایرانی سفیر ان سب پر پابندی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر کسی قسم کی بھی سیاسی سرگرمیوں ان کی جو ذمہ دارییں ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبائیں ان کا کسی جماعت کے ساتھ کسی مسئلہ کے ساتھ یہاں کے اقداروں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں صرف حکومت سے واسطہ رکھے جماعتوں سے الگ واسطہ نہ رکھے وہ ہوتے بھی اسی کام کے لیے ایک کچھ لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ آج کل کے پاکستان کے مخصوص حالات کے تناظر میں یہاں ہر قسم کے سیاسی اور مذہبی جلوسوں پہ پابندی لگنی چاہیے اور جلسوں کے لیے ہر شہر میں جگہ مختص ہونی چاہیے حکومت اگر اس طرح کا اقدام کرے آپ سپورٹ کریں بڑی اچھی بات آپ نے علیم بھائی کہی ہے اور بڑی بروقت کہی ہے جامعہ تعلیم القرآن کے واقعہ کے بعد اس دن سے میں میڈیا کے اوپر بہت سارے ذمہ داروں کے بیانات یہ سن رہا ہوں اخبارات میں بہت سارے ذمہ داروں کے اور جماعتوں کے ذمہ داروں کے بیانات آ رہے ہیں اس سانے نے پورے ملک کے عوام کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے یہ مطالبے یہ آواز عام ہو رہی ہے کہ مذہبی جماعتوں کے جلوسوں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے گورنمنٹ اگر ایسا کوئی اقدام کرتی ہے اور کرنا چاہیے تاکہ یہ ہونے والے فسادات اس کی عملی طور پر رکھتام ہو سکے اور بینے والا خون رکھ سکے ان جلوسوں کی آر میں جو عربوں خربوں کی تعداد میں لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جہاں کہیں گڑھ بڑھ ہوتی ہے جیسے ابھی تعلیم القرآن کے نیچے جو مارکیر تھی جو اس کا وہاں کے تاجر کہتے ہیں چھے عرب روپے کا نقصان ہوا ہے دو سال قبل کراچی کی بولٹن مارکیٹ میں جب آب لگی تھی وہ بھی دس محرم ہی کا دن تھا وہاں عرب روپے کا نقصان ہوا تھا اور ان جلوسوں کی وجہ سے نو دس محرم مکمل چھٹی ہوتی ہے ایک تجویز اور بھی ہے لوگ اور بھی مطالبہ وہ کیا ہے کہ فقہ مسلک اور فرقہ کی بنیاد پر قائم تنظیموں پر بھی پابندی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے میں غلط بات کرتا ہوں قانون کی شکل میں میری گریفت ہونی چاہیے کوئی اور کرتا ہے اس کی قانون کی شکل میں گریفت ہونی چاہیے یہاں گریفت نہیں ہے جس کی وجہ سے باتیں اگے بڑا کرتی ہیں اور مجھے یہ بھی افسوس کے ساتھ یہ بات میں میں اس بات کو پہلے مکمل کر دوں اگر گریفت کیسے ہوگی کہ سپورٹ کے لیے عرب ممالک پہن جاتے ہیں دوسرے کے لیے ایران پہن جاتے ہیں اگر گورنمنٹ پاکستان ملک میں مذہبی جماعتوں کے جلوسوں پر پابندی لگاتی ہے تو سب سے پہلے میں اعلان کروں گا ہم اپنے تمام جلوس جو ہیں وہ محدود کر دیں گے اور اگر فرقہ کی بنیاد پر جماعتوں پر پابند لگاتی ہے تو وہ بھی سب سے پہلے اعلان آپ کریں گے دیکھیں فرقوں کی بنیاد پر اگر ہو کہ وہ فرقہ واریت پہ لانے والے ہوں تو میں نے پہلے کہا کیونکہ سبائے صحابہ کو بین کی ہے تحریک جعفریہ کو بین کی ہے مسئلہ تو حال نہ نکل سکتا فرقہ وارانہ بنیادوں پر کون سی نہیں ہے یہ اختیار بھی پھر اس کو دے دیں گے دیکھیں جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مصبت جواب آئے گا بہت شکریہ مولانا محمد احمد لدیانی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے یہی سوالات ان کے سامنے بھی رکھیں گے اور جو جواب ان کی طرف سے ملیں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے ایک مختصر سے وقبے کے بعد موسیقی موسیقی